اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ربیو سالی میں اپڈیٹ فور ویزن کے ناظرین کی واردہ میں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی ذات سیرت کا ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضور غوث پاک جب تحصیل علیم کے لئے روانہ ہونے لگے آپ کی والدہ محترمہ نے چالیس اشرفیاں جو آپ کے حصے میں آئے تھی آپ کو عطا کی آپ کی صدری میں ان اشرفیوں کو محفوظ کر دیا چھپا دیا اور دعاوں کے ساتھ روانہ کی اور ایک نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں کیسا بھی موڑا جائے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا حضور غوث پاک کی والدہ اور دوسری نصیحتیں بھی کر سکتی تھی لیکن صرف جھوٹ سے پرہس کرنے کی نصیحت ایک جامع نصیحت اس لیے کی کہ آپ کی مقدس نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تھی کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسل کرتا ہے یا رسول اللہ میں کفر کی دنیا سے توبہ کر کے داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے داخل اسلام کر لیں اپنا کلمہ پڑھا لیں لیکن میرے اندر کچھ برائیاں ہیں جنہیں میں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے میں ان برائیوں کو دھیرے دھیرے چھوڑوں گا اگر آپ اتنی اجازت دیتے ہیں تو آپ مجھے داخل اسلام کر لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توبہ پڑھائی اور کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما لیا پھر ارشاد فرمایا بتاؤ وہ تیرے اندر کونسی برائیاں ہیں جنہیں تو چھوڑ نہیں سکتا وہ شخص عرض کزار بتا ہے یا رسول اللہ پہلی برائی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں دوسری برائی یہ کہ میں شراب پیتا ہوں تیسری برائی یہ کہ میں چوری بھی کرتا ہوں اور یا رسول اللہ چوتھی برائی میرے اندر یہ ہے کہ نامحرم عورت کے ساتھ میرے غلط تعلقات ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کروایا کہ تم وعدہ کرو کہ جھوٹ کبھی نہیں بولو گے وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ جھوٹ سے بچنا تو بہت آسان کام ہے شراب پینا چوری کرنا زنا کرنا یہ بڑی برائیاں تھی ان کی تو مجھے چھوٹ مل گئی ابھی اس کے لیے وعدہ نہیں لیا گیا اس کو چھوڑنے کے لیے لیکن جھوٹ سے بچنے کا وعدہ لیا گیا ہے میں اسے آسانی سے بچ سکتا ہوں جب دل گزر گیا رات ہوئی عادت کے مطابق شراب کی بوتل نہیں گلاس میں انڈے لی اور جو ہی ہوٹوں کے قریب لے جانا چاہا اچانک دل میں احساس بیدار ہوا خیال ہوا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور کل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور آقا نے پوچھ لیا کہ کیا آج تُو نے شراب پی تھی تو کیا جواب دوں گا اگر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شراب پی تھی تو سارے مسلمانوں کے سامنے موں کیا دکھاؤں گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شراب پی رہے ہو اور اگر جھوٹ بول کر بچنا چاہا کہ جھوٹ بول دوں گا میں نے شراب نہیں پی تو پھر یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی اب وہ شخص پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے شراب کا آبی تھا شراب چھوڑنا بھی بڑا مشکل اور اپنے وعدے پر قائم رہنا بھی بڑا مشکل اس نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب سے محفوظ فرما دے میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کہ بھی شراب نہیں پیوں گا کچھ دنوں کے بعد جب اس نے ایک بار چوری کا ارادہ کیا اور چوری کی طرف پڑھا فوراں دل میں احساس ہوا کہ اگر وہ شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر جائے اور کہے یا رسول اللہ آج میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور آقا نے مجھے ہی بلا کر پوچھ لیا کہ کیا تُو نے چوری کی ہے تو میں کیا جواب دوں گا اگر کہتا ہوں کہ چوری نہیں کی تو وعدہ خلافی ہو جائے گی اور میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے اور اگر کہتا ہوں کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو سارے سماج میں میری بیعزتی ہو جائے گی بلاخر اس نے چوری سے بھی توبہ کر لی اور ایک دن اپنے پرانے یار سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراں پھر خیال آتا ہے کہ اگر میں اس سے ملا اور حضور نے کبھی پوچھ لیا کہ کیا اس عورت کے ساتھ تمہارے تعلقات اب بھی قائم ہیں تو میں کیا کہوں گا اگر کہا کہ ہاں اب بھی تعلقات قائم ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کی موجودگی میں اتنے بڑے جرم کا اقرار میں کس موسے کروں گا اور اگر کہتا ہوں کہ نہیں میرے تعلقات قائم نہیں ہیں تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی اور میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے تو میرے دوستو ایک برائی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا وعدہ لیا تھا اور وہ ساری برائیوں سے محفوظ ہو گیا تو جھوٹے کا اسی چیز ہے جو بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے انسان اگر صرف جھوٹ سے بچ جائے تو دنیا کے سیپ اور گناہوں سے محفوظ ہو سکتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ جھوٹے کا اسی چیز ہے انسان جس سے بچ جائے تو ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے اسی لئے اپنے فرزند کو نصیبت کی کہ بیٹا زندگی میں کیسے ہی حالات پیدا ہو جائیں لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولنا اور آپ نے دیکھا ہے کہ جھوٹ سے بچے رہنے کی پرکہ سے ڈاکووں کا سردار بھی بہت سے پاک کے ہاتھوں میں توبہ کرتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے لگتا ہے اسلام موسیقی موسیقی